دوستو نمشکار میں منوز کمان شرمہ ہی گوار پھر بیچ میں آپ سوچ رہے ہوں گے کیا توفہ یا کیسی خبر میں آپ کے بیچ لے کے آئے ہوں لیکن ایسی خبر لے کے آیا ہوں آپ کے بیچ میں جس کو آپ سن کر کے حیران ہو جائیں گے اور آپ کو لگنے لگے گا شاید کچھ ہونے والا دیش میں کچھ بدلنے والا دیش میں کیونکہ ایک ایسی گھٹنا ہوئی دہرہ دون کے اندر جس نے پورے شوشل میڈیا پر ووال مچایا ہوا ہے اور ووال مچایا ہوا ہے ایک بیڈیو نے جو بیڈیو شوشل میڈیا پر چل رہا ہے جہاں پر تبریج انساری جی ہاں تبریج انساری کا بھوت موڈی جی کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا جیسا کی میں نے آپ کو بولا تھا کہ تبریج انساری کا بھوت موڈی سرکار کو برواد کر دے گا وہ نہ ہندو تھا نہ مسلمان تھا میری نظروں میں کے والے ایک ہ پیٹ پیٹ کے کھمبے سے باندھ کر کے مار ڈالا گیا اس کی بیوی انیس سال کے جس کی چھے مہینے پہلے شادی ہوئی پیٹ پیٹ کے مار ڈالا گیا جس کا معاملہ سعیت راستنگ میں اٹھا جس کے بارے میں بھارہ سرکار پر سوال اٹھونے لگے دیش کی بیزتی ہونے لگی دیش کی قانون بیوستہ کی بیزتی ہونے لگی جی ہاں بات کروں گا دہرہ دون کی جہاں پر آج پردرشن تھا تبریج انساری کو لے کر کے اور وہاں پر کچھ ب بھاگوہ داری کھڑے تھے بھاگوہ جھنڈے لے کر کے ان کو جو پردرشن کرنے آئی تھی بھیڑ اس نے دوڑا دوڑا کر کے پیٹا تو مجھے خوشی نہیں ہے اس بات پر کہ انہوں نے دوڑا دوڑا کر کے پیٹا تو بہت اچھا کیا مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ شاید دیش میں گرہی یود کی استثیتی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے لوگ بزرنگ دل کے لوگ اور یہ وہی بزرنگ دل کے لوگ تھے جب راہل گانڈی کہیں بھاش لنے لگا ہے کسی قوم کو کتنا دوا ہوگے جتنا دوا ہوگے وہ اس کا ایگریشن اتنا ہی باہر آئے گا اور یہ دیش کے لیے اور دیش کے سمبیدان کے لیے دیش کے قانون کے لیے اتنا ہی خطرناک ہوگا دیش میں کئی الگاب بادی گھٹ بن جائیں گے جس کے بارے میں شاید موڈی جو کو انتاجہ نہیں ہے کیونکہ اتنی بڑی سوچ ہے نہیں ان کی کیونکہ بھاشر میں ان کو ڈائلک بولنے آتے ہیں فلمی امیتہ بچن کی طرح شہنشاہ کی طرح دیکھنا چ چاہتے ہیں اسی طرح کے ڈائلک بولتے ہیں ہم ہیں ہم دیکھ لیں گے ہم یہ کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے چھاتی ٹوک کر کے لیکن جو تبریج انساری پر ہے ان کا ایک ٹویٹ نہیں آتا ہے سہینک راج سنگ میں معاملہ چلا جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی گودی میڈیا سچ دکھانے کو تیار نہیں ہوتا دہرہ دون میں کس طرح سے بھگا بھگا کر کے سنگیوں کو دوڑایا جاتا ہے اس بھیڑ کے دوارہ یہ کوئی نہیں بتاتا ہے یہ ویڈیو میں چلانا شروع کرتا ہ اور اس کے بعد اپنی بات کہنا شروع کرتا ہوں اب جن کو دوڑایا جا رہا ہے وہ بھی ہندوستانی ہیں اور جن کو دوڑا رہے ہیں وہ لوگ بھی ہندوستانی ہیں وہ کسی دھرم کے یا کسی مذہب کے ضرور ہو سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے وہ ہندوستانی ہیں یہاں ہمیں ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ ہمارا دھرم کیا ہے ہمارا پہلے دیش کے لیے دھرم ہے یا جو دیش کا دھرم ہے وہ ہمارا دھرم ہے یا جو ہماری آئیڈنٹیٹی ہے جو پہچان ہے وہ ہمارا دھرم ہے یہاں سمجھنی لکھتے وقت شاید جواللال نہرو جی اور امیڈکر صاحب کی بابا امیڈکر صاحب کی غلطی ہو گئی وہ بتانا بھول گئے کہ آپ کے دھرم آپ کی پہچان ہے لیکن دھرم جو ہے اصلی وہ سمجھنی لکھ کر گئے اس کے بارے میں انپڑ ہندوستان تھا اس سمجھ جب آجاد ہوا تھا اپڑا لکھا ہندوستان ہے اس کے بارے میں کسی بھی سرکار نے گیان نہیں دیا کیونکہ پولٹیکلی روپ سے لوگوں کو لگتا تھا کہ مددوں پر لڑائی ہوتی ہے لیکن موڈی کی سرکار نے موڈی کی جندہ پارٹی نے ایک ایسی بحث چھیڑ دی کہ ستر سال میں صاحب یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا لیکن صاحب موڈی جی ایک بات بتائیے کہ اول مسلمانوں کو کیوں دوش دیتے ہیں آپ انگریزوں کو دوش کیوں نہیں دیتے انگریزوں کو غالیاں کیوں نہیں دیتے انگریزوں کی برائیاں کیوں نہیں کرتے کہ انہوں نے بٹوارہ کرایا اپنے ہی دیش کے ہندوستانیوں کو آپ بٹوارے کا ٹھیکے دار ٹھہراتے ہو تو شرم آنی چاہیے لیکن جب تبریز عالم کی بھیڑ میں جب سنگی بھاگے تو لوگ بڑے خوش ہو کر کے کومنٹ کر رہے تھے اور اسی طرح کے جواب دینے چاہیے تھے میں گلتی کہوں گا کانگریز کے نیتاؤں کی سوشل کمار شندے کی جنہوں نے پہلا بیان دیا تھا کہ صاحب ہندو آتنگباد شندے صاحب ہندو آتنگباد کی جگہ آپ نے سنگی آتنگباد کا شبد یوس کیا ہوتا تو سمجھ میں آتا آپ نے ہندو آتنگباد کا نام لے کر کے کانگریز سے ہندو کا موبھنگ کر دیا تو ایسے نیتا ادھیکچ بننے کی دوڑ میں ہے تو کانگریز کی حالت پر باقی میں مجھے شرم آ رہی ہے شاید مودی جی نے وہاں بھی سیٹنگ کر لی ہے پیسے دیکھر کے کانگریز کو برباد کرنے کی کیونکہ یہ راہل گاندھی ایسے دیش میں رہنے نہیں چاہیے گاندھی پریوار یہاں رہنا نہیں چاہیے مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے اس دیش کو اپنے حال پر جہاں کیول پندرہ لاکھ کے جملے پر اور پانچ لاکھ ٹریلین کا سپنا دکھایا جاتا ہے دوستو لیکن توریز کے معاملے میں جو بہدوری دکھائی دیش کی جنتہ نے باقی قابلی تعریف ہے اس کو سیلیٹ کرنا چاہیے دوستو نمشکار جہاں دوستو